السلام علیکم آئے سوچنے فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے جناب ابھی گرمہ گرم خبریں جو ہیں وہ لندن سے آتی جا رہی ہیں اور لندن سے ہی وائرل ہوتی جا رہی ہیں کرن جوہر کی ویڈیو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر ان کو انکل کہنے پر ان کے ساتھ کیا ہوا میں نے وہ ویڈیو بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد دورے فشاں کی بات کریں جو کہ ایک آرٹیسٹ ہیں لندن سے ہی ان کی نازیبہ ویڈیوز وائرل ہوئیں اور ہماری پاکستانی تمام شو بیس شخصیات جو ہے جب پاکستان سے باہر جاتی ہیں کسی بھی کنٹری میں تو پتہ نہیں وہ کیوں وہاں پہ پاکستان کو ہمارے کلچر کو ہمارے مذہب کو ریپریزنٹ کرنے کے بجائے اتنی زیادہ بے باگ اور اووروڈ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور ایسا کئی ایکٹرسز کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ابھی میں بات جو کرنے جا رہی ہوں میں کرنے جا رہی ہوں مریم نفیز کے بارے میں جو کہ پاکستانی آرٹیسٹ ہیں ڈراما آرٹیسٹ ہیں جناب حال ہی میں ان کی لندن سے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ایسی نازیبہ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں جس پر تنقید ان پر کب سٹارٹ ہوئی جب انہوں نے کون سی تصویر شیئر کی اور وہ تصویر لوگوں کو بلکل نہ بھائی اور پھر لوگوں کے کمنٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا اسی حوالے سے بتائیں گے آپ لوگ اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ جدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیل آئیکر کو برس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتا چلتا رہی ہے تو جناب آپ کو بتائیں گے کہ میٹ سمر انجوائی کرنے کیلئے کرن جوہر کے ساتھ مریم نفیس بھی اگر بات کریں تو وہ بھی لندن میں ہی موجود ہیں اپنے شہر کے ساتھ ان کے شہر ان کا تعلق جو ہے وہ شوبی سے نہیں ہے لیکن ایک انٹرویو کے دوران مریم نفیس نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ان کے شہر جو ہیں وہ ایج میں ان سے کافی بڑے ہیں اور ایک پروفیشنل فوٹوگفر ہیں تو جناب فوٹوگفر تو وہ ہیں ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ مریم نفیس جو کہ ان دنوں اپنے شوہر کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لئے لندن میں موجود ہیں تو وہاں پر انہوں نے انتہائی بولڈ قسم کی ڈریسنگ میں اپنی تصاویر شیئر کی لیکن ایک تصویر جو کہ سویمنگ پول کے اندر تھی اس میں جو جیسے انہوں نے پوسٹ کی وہ لوگوں کو ایک آنکھ نہ بھائی اور لوگوں نے اس پر تنقید سٹارٹ کر دی لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی مطلب ٹھیک ہے میہ بیوی کے درمیان جو کچھ بھی ہے لیکن اس قسم کی چیزوں کو کیا سوشل میڈیا پر شیئر کرنا ضروری ہے مریم نفیس نے کسی بھی کومنٹ کا نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ ہی اس پر کوئی کان دھرا ان کے لئے بلکل ایسے ہی ہے کہ یہاں سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تنقید کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن پھر کیا ہوگا کہ باقی تمام ایکٹریسز کی طرح جو کہ اشنا شاہ کی اگر بات کرے تو وہ بھی کم نہیں ہے اس سے پہلے بھی اگر مریم نفیس کی بات کریں تو چند تصافیر بہت بولڈ قسم کی جو کہ بیٹ پر شوٹ کی گئی تھی وہ بھی بہت زیادہ تنقید کی زد میں رہی تھی لیکن ہوتا کیا ہے لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن یہ انہیں جو کرنا ہے یہ وہ کر کے رہتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی تصافیر جو ہیں وہ شیئر ہی اس لئے کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان پر تنقید کریں کیونکہ جب آپ لوگ تنقید کرتے ہیں تو یہ ان کی سوشل میڈیا پر ریٹنگ جو ہے وہ بڑھتی ہے لوگ ان کو سرچ کرنا شروع کرتے ہیں لوگ ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس سے ان کو کافی فائدہ ہوتا ہے اور یہ پھر سے ایک دفعہ سوشل میڈیا کی اس میں آ جاتے ہیں جناب ترینڈ میں آ جاتے ہیں تو جناب اسی لئے یہ سب اس طرح کی حرکات کرتے ہیں اگر آپ لوگ ان کو دیکھنا نہیں چھوڑیں گے ان کی اس قسم کی حرکات پر تنقید کرنا نہیں چھوڑیں گے تو ان کو اسی طرح فائدہ ہوتا رہے گا امید کرتے ہو آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگے اگر اچھا لگے تو اس کے لیے لائک بکتا ہے مجھے تیجی کا اجازہ till then take care اللہ حافظ